ہیلو فرینڈز نمسکار آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نیا نیسکول پر ہاردک سواگت ہے دیکھیں آج کی جانکاری اگنیپتھ یوزنا سے جڑی ہوئی ہے اور یہ ایک جانکاری تھوڑی سی خسکبری دینے والی ہے وہ خسکبری کی بات کیوں کر رہا ہوں میں کیونکہ دیکھیں ایک بہت سارے بدلاؤ ابھی اگنیویر یا اگنیپتھ اسکیمز جو ہیں اس میں دیکھنے کو ملیں گے وہ بدلاؤ کیا ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان بدلاؤوں میں سے ایک بدلاؤ ہوگا کہ دیکھیں جو ابھی تک 25% پرمانٹریٹرینڈ والی بات تھی اس کو بڑھا کر 50% کرنے کی یوزنا چل رہی ہے تو کیا ہے اس کی پوری جانکاری چلتے ہیں ہم دا انڈیان ایکسپیس کی طرف جس میں آج کی نیوز ہے یہ جس میں بتایا گیا ہے اگنیویر یوزنا میں ہونے والے بدلاؤ کو لے کر چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں جیسا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیو انڈیان ایکسپیس کی طرف سے آرمی نے من بنایا ہے کیونکہ بھوشت میں اس کی وجہ سے کافی سمجھائیں ہو سکتی ہیں تو ان کا پلان ہے ریکروٹمنٹ جو نمبر سے ابھی دوزار چھبیس تک اس کی وجہ سے جو سنکیہ ہے وہ کافی کم ہوئی ہے سورسز نے کہا ہے کہ دیکھیں پرپوزل کام کر رہا ہے اور اس میں دیکھیں تین چیزیں سب سے امپورٹن ہیں سب سے اگر پہلے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے تو بات ہے جو ابھی تک 25% پرمنٹ کی بات چل رہی گی 75% کو باہر کیا جائے گا اور 25% کو ریٹین کیا جائے گا پرمنٹ کیا جائے گا اب وہ سنکھیہ 50% ہو سکتی ہے another issue is being looked out is in the inducting eligible candidates دیکھیں جو eligible candidates ہیں انہی کو induct کرنا technical trades میں especially aviation engineering electronics اور جو بھی similar trades ہیں جو technical trades ہیں اس میں آپ eligible candidates کو کیسے induct کریں گے تو اس کے لئے دیکھیں یہاں پر ایک proposal ہے کہ جو highest age ہے جو upper age limit ہے سارے 17 سے لے 21 سال تک ہے اس کو بڑھا کے 23 سال کیا جائے کیونکہ دیکھیں اس time پر جو بھی pole technique کے بچے ہیں وہ سارے باہر آ جائیں گے اور آپ کو ایک technical sound manpower جو ہے مل جائے گی اپنی technical trades کے لئے اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے technical trades کے لئے raising the recruitment number is also point number 3 کی جو recruitment number ہے اس کو بھی بڑھایا جانا چاہیے otherwise it will lead to a death in numbers at the soldier level نہیں تو soldier level پر بہت زیادہ سینکوں کی کمی دیکھی جائے گی which will take years to complete جو اس کو کافی سمیل لگ جائے گا fill up کرنے کے لئے کیونکہ دیکھیں outflow بہت زیادہ ہے اور intakes جو ہیں بہت کم ہو رہی ہیں تو between 2022 سے لے کے 2026 تک around پونے دو لاکھ اگنیویرز are expected to be recruited لگ بک دیکھیں ان چار سال میں لگ بک 1.75 لاکھ اگنیویرز جو ہیں امید کی جاتی ہے کہ وہ recruit کیے جائیں گے the aim of the proposal is to make up for the decline in the planned manner کی جو کمی ہے اس کو دھیرے دھیرے planned way میں بھرا جائے otherwise it might turn into bigger problems functional and operational otherwise functional level پر بھی اور operational level پر بھی کافی سمجھ چاہیے جو ہیں دیکھی جا سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں shortage of personal and issue اگر ہم بات کریں دیکھیں کہ آرمی میں ایک لاکھ سے زیادہ shortage ہے یہاں پر personal کی نیوی میں بارہ ہزار سے زیادہ اور ائر فورس میں ساڑھے پانچ ہزار کے آس پاس یہاں پر دکھائے گیا it takes around 1.5 years to select and train a candidate اور دیکھیں ایک candidate کو select کر کے trained کرنے میں لگ بک ڈیڈر سال لگ جاتا ہے اس میں دیکھیں اور یہ سنکھیا جو ہے بڑھ جائے گی in the first year recruitment under اگنی پتھ واج 40,000 in the army 3,000 in the air force and 3,000 in the navy the proposal includes raising the permanent induction of agnivir to 50% from 25% جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں اس جو permanent رکھنے والی سنکھیا ہے 25% جس کی بہت زیادہ آلوشنا بھی ہوئی اس کو بڑھا کر 50% کرنے کا جو پلان ہے یہاں پر دیکھیں جو as per lieutenant general anir puri جی ہیں جو department of military affairs کے secretary ہیں international secretary ان کی طرف سے جو بتایا گیا ہے the intake of agnivir will go up to 1.25 lakh in the near future will now remain at ابھی جو ہے 46,000 ہے لیکن وہ بڑھ کر جو ہے 1.25 lakh تک پہنچ جائے گی near future میں in the next 4 to 5 years our intake جو ہوگی 50 سے 60,000 کی ہوگی will increase to 90,000 سے لیکے 1 lakh تک دھیرے دھیرے we have started small at 46,000 کہ یہ پہلے ہم analyze کریں system کا aviculation کریں اس کے بعد میں ان سنکھیاوں کو دھیرے دھیرے جو ہے بڑھایا جائے گا dma looks after training and staffing جو اگر آپ کو پتا ہوگا تو the government had in December 2021 informed the parliament جیسے میں آپ کو بتایا کہ navy میں army air force میں سم میں جو ہے کمی ہے اور اس کو بھرنے میں ڈیڑھ سال کا سمیں لگ جاتا ہے یا آپ کہیں train کرنے میں candidates کو اور recruit کرنے میں the solution کیا ہے وہ سب سے important ہے the solution for the shortage is manpower needs attention as tensions persist along with line of actual control with highlight heightened deployment along the region the ministry of defense is empowered to make amendments or even change the provisions of the new recruitment scheme agnivir جو agnivir ہے اس کے تحت بدلاو کیے جا سکتے ہیں the MOD will not be required to wait for the cabinet approval which is most other cases is needed the source source کی طرف سے بتایا گیا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو اگر defense related نہیں ہے تو آپ کو cabinet کا approval لینا پڑتا تھا لیکن اس میں آپ کو cabinet کے approval لینے کی طرف بھی نہیں ہے کچھ بھی requirement ہوگی اس کو on the sport جو ہے change کیا جائے تو یہاں پر دیکھیں تین چیزیں سب سے important تھی جس پر یہاں پر highlight کیا گیا ہے سب سے پہلی تھی کہ جو permanent agnivirs ہیں وہ 25 سے بڑھ کر 50% کیا جانے چاہیے دوسرا جو recruitment کی technical qualification کے لئے چاہیے اس میں age limit کو بڑھا جائے اور جو بھی eligible candidates ہیں ان کو یہاں پر induct کیا جائے اور تیسرا تھا جو سنخیہ تھی جو enrollment تھا وہ numbers جو ہیں بڑھا جائے تاکہ جو بھی ہماری کمی ہے soldiers level پر اس کو پورا کیا جس گئے تو یہ تھی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں پھر ملیں گے آپ سے جائے ہند جائے بھارت